کھاؤ پیو لیکن احتدال کے ساتھ یہ جو تعلیم ہے یہ حقیقت میں تو ڈائیٹنگ کے خلاف ہے وہ جو لوگ ڈائیٹنگ شروع کر دیتے ہیں اس کا قرآن کریم میں کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے روزے کا ذکر تو ملتا ہے اللہ کی خاطر لیکن پتلے ہونے کی خاطر بھوکے رہنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ذکر ہے تو لا تصرف ہو کا ہے اور اس سے اچھی ڈائیٹنگ کی کوئی تعلیم دنیا میں ممکن نہیں جو صحت کو قائم رکھتے ہوئے جسم کو مناسب رکھتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں غالباً یہ بات فرمائی اگرچہ اس کا حوالہ ویسے نہیں دیا کہ کھانا کھاتے وقت اس وقت ہاتھ کھینٹ لو جب ابھی بھوک باقی ہو یہ ہے کلو اشربو ولا تصرفو اسراف سے کام نہ لو اور حد سے زیادہ تکالفات سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں عمومی تعلیم ہے مگر خاص طور پر یہ کہ جتنا کھانا ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا جو مناسب ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا اس لیے وہ خواتین جو یہ کرتی ہیں اس کے باوجود ڈائیٹنگ کریں ان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے ابھی تک یہ جھگڑا نہیں تہا ہے وہ کئی دفعہ میری بحث ہوئی ہے کہ جو فاقہ کرتی ہیں بیچاری عورتیں زیادہ لمبار سا وہ پاتھی تو کچھ بھی نہیں ان کے جسم ڈھلک جاتے ہیں اور کمزوری نکاہتیں خون میں کمزوری باز دفعہ دائمی مریض بن جاتی ہیں اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ پیسر پڑتا ہے اور ان کی لوجکی سنس ختم ہو جاتی ہے ان سے بحث کرو تو الٹی پلٹی بحثیں کرتی ہیں تو اس لیے یہ بھی بحث چل پڑی ہے کہ پہلے دماغ پیسر پڑتا ہے یا بعد میں دماغ پیسر پڑتا ہے دونوں طرح جائز ہے کوئی دماغ میں کمزوری ہو تو پھر ہی ڈائیٹنگ کر سکتا کوئی اور اگر نہیں تھی پہلے تو ڈائیٹنگ کے بعد ہو جاتی ہے اس لیے احمدی خواتین کو سمجھنا چاہیے غور کرنا چاہیے یہ حکمت کی بات ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھینچ کر کھانا کھائیں جب بھو کبھی پوری مٹی نہ ہو تو جتنی آپ کی ضرورت تھی وہ آپ کو ملے گی اور ضرورت سے زیادہ چربی نہیں چڑے گی لیکن اپنی زندگی کو فعال رکھیں یہ نہ ہو ڈائیٹنگ کر کے بیٹھ کے نمازیں شروع ہو جائیں کھڑے ہو نہ بھی تکلیف کا موجب ہو جائے زندگی فعال رکھیں روز بڑا کاموں میں حصہ لیں اور اگر توفیق ملے سیر بھی کریں یا تھلکی وزش کریں اس میں بھی ولا تصرف کوئی تعلیم کو پیش نظر رکھیں وزش میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے اگر ایسی وزش کریں جس کو ساری عمر نہ نبھا سکیں تو یہ وزش نقصان کا مجھے بن جاتی ہے اور اکثر وزش چھوڑنے کے بعد وہ سب چربی واپس آ جاتی ہے جس سے نجات پائی تھی اور پہلے سے بھی بتر ہو جاتے ہیں پس وزش میں بھی اسراف نہیں کرنا ہلکی رکھیں اتنی جس کو آپ مینٹین کر سکیں اس کو نبھا سکیں آخر تک اور زندگی کی آدات ایکٹیو بنائیں چستی کے ساتھ اٹھنا چستی کے ساتھ پھرنا اور ڈھیلا ڈھالا مسئیبت سے اٹھنا جو ہے اس کی آدت نہ ڈالیں سونے کا بھی اتدار کرنا پڑے گا تب جو جسم ہے وہ بہترین جسم ہے اور آخری بات اس میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جسم کا موٹا ہونا ضروری نہیں کہ بدصورتی ہو بالکل غلط ہے جسم کا فلفل ہونا چربیاں لٹکیں یا کھال لٹک جائے ایک ہی بات ہے وہ ہے جو بدصورتی کا موجب ہے اور وہ ہے جو کسی مرد ہو یا عورت اس کے حسن میں کمی پیدا کرتا ہے اگر جسم توانا ہو فرم ہو تو موٹے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن انہیں کھانے میں اسراف کر کے اپنے پیٹ کو بے ہنگم نہ کر لیا یہ شرط ہے اس لیے وہ لوگ جن کو انفرورٹی کامپلیکس نہ ہو وہ موٹاپے میں بھی بہت خوش بھی رہتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں اور ان کو ہمیشہ اعتماد رہتا ہے کہ ہم باعث سے کشش ہیں جو چیز مارتی ہے وہ انفرورٹی کامپلیکس ہے یہ احساس کم تری کہ ہم ذرا سے موٹے ہو گئے ہیں اب کیسے لگیں گے ہر وقت جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بنتے ہیں ان کی کوئی بات بھی صحیح نہیں رہتی ہر کل ٹیڑی ہو جاتی ہے اس لیے خضورزینہ تکوم کا تعلق خدا نے مسجد سے بان دیا اور اسراف کا تعلق بھی مسجد سے بان دیا مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں ٹھیک رہنے کو اپنا مدعہ بنا لو تو پھر دنیا کی کچھ پروانہ کرنا اگر تم خدا کی نظر میں ٹھیک رہو اور تمہاری زینت اللہ کے حضور درست ہے تو تسلیم یقین کرو کہ تم اعتماد کے لائک انسان ہو یعنی تمہیں اپنے نفس پر اعتماد کرنا چاہیے اور تم ٹھیک ہو پھر پھر تواہمات میں پڑھ کر اپنی زندگی بربادنے کرو موسیقی